تو آپ کا ہر وہ قدم جو آپ اس دنیا کے اندر رکھنا چاہیں گے بہت ہی طاقت رکھتی ہے اور بہت مضبوط ہوتی ہے وہ باتیں آپ کو محمد حسان بن محمد فاروق صاحب بتا رہے تھے اب میں اس کے بعد اس عنوان کے درست لے کر جانا چاہوں گا جس عنوان میں آج دنیا بھٹک رہی ہے بہت بڑے بڑے پوشٹ حاصل کرنے کے بعد بھی آج انسان بھوکا مر رہا ہے آج انسان درو دیوار کے ٹھوکڑے کھا رہی ہیں لیکن آئیے یہ مرکز تحفظ القرآن کی وہ طلبہ جنہوں نے علم کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے آئیں گے میں آپ کو دعوت ایک سخت دیتا ہوں کہ آپ آئیں آپ اپنے عنوان پر روشن جالیں میری مراد محمد حمد بن محمد صعیب ہے آپ آئیں آپ کو انوانا ایلی اہمیت ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي علمنا معلم تقنالا والصلاة والسلام وعلى رسول الكریم وعلى آله وصحابه المحترم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم وحدالت ہے جو کبھی لورتی نہیں خرج کرنے سے کبھی گھرتی نہیں صدر محضرم حصائت زاکرام زمدالان عظام حکم صاحبان اور معزز و معقل اسٹیچ میں بیٹے ہو علماء اکرام اور دو درست سے آوے سامعین و سامعات آج کے اس سالانہ جلسہ میں میں جس معزوں کے دہت کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں علم محضرم دوستو روشنی کیسے پسند نہیں شبیدار ایک میں مہداب اندھیر کمرے میں کم 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 کیسے چینے لگتے ٹھیک ہے عباد عیم اور صادقات یہ ہے وہ کونسی چس تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتہ سفزل بنا دیا وہ کونسی طاقت تھی جو انسانوں کا شبور مخلوقات بنائی ہوئے وہ علم ہے بھائی اور دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ اس کا رسول پر ایمان لگتے ہیں واقع ہے کہ اگر ہم عیم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے مسلمان اور جائرہ ہے مسلمان عن عربوں پر ہو یہ ہوئے نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں علم کے اس وقت جگا جگا بیان کی گئے قرآن مجید میں اللہ ترہی رشاد فرماتا ہے قُلْ حَيَسْتَ مِ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا مُلُوا الْأَلْبَاب معدرم دوستو علم سے مراد کیا ہے کہ دنیا بھی علم یا مخربی علم وقع ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کا عزت دیتا ہے انسان علم سے کمال فاتح ہے فوج لاؤ نشکر علماء عدالت اسے واقعی طرح عزت نہیں دیتے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لئے سرگرم رہے آپ اگر دنیا بھی علم حاصل کرتے تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اگر دنیا علم حاصل کریں گے تو آخرت میں کامیاب بھی آپ کا قدم چمعے گی معدرم دوستو اگر آپ کچھ حقل والے ہیں اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لئے دوریں خصوصاً دین علم حاصل کریں چاہے آپ کو تکنیم کتنی بھی تکلیف اٹھانے پریں محصائی پہ جارے تکلیف اٹھائے راتوں کو نیندھراب کریں اور دیکھا زحمتی پر اشتداش کریں فی بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے اسی میں کامیابی ہے دعایے کہ اللہ تعالیٰم تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی تفیق ادا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں توکفے جو آج انسان ایک لفظ یا کچھ چیزیں بیان کرنے پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لہذا یہ وہ اس طالب علم تھا جو علم کی احمیت کو بیان کر رہے تھے اب آئیے ماہ شعبان کی ماہ شعبان میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور الحلدلہ آدھے شعبان ہم لوگ گزار چکے ہیں اور چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گی یہ روزہ ہے کہتے ہیں ان چیزوں کو بتانے کے لئے آپ کے سامنے تمیم اقبال بن محمد سمیر آ رہے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں آپ کا حرمان روزہ سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي انزل القرآن في شہر رمزان والسلام والسلام على محمد الخیر العنام وعلى آله واسحابه الأجمعین قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن روحیم یا اجواللذین آمنوا کتب عليكم السیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدر محطرم اسادساء اکرام زمدارین عزام حکم صاحبان والا اجتے السبات یا حلم اکرام آردو دراصل آئوان سامعین و سامعات آرمنا ساتھیو آرد که سلانا عن جمل میں جسمازو کی دوحید آف لوکی سامنے کچھ آتے عرض کرنا چاہتا ہوں جو سخس بلعظ شرین امسان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ بہت بنا گناہکار ہے فرمایا آقا و مانا جنار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سخس بلعظ ایک روزہ چھوڑ دے اس کے فضلے میں ساری ہوئی براس لکھے دوسر کا حقہ جنہا ہو سکے گا روزہ کیسی عبادت ہے جو صرف اسلامی میں فرض نہیں ہوا بلکہ دنیا میں جتنے مزم میں سب میں کسی نہ کسی سگل میں روزہ کا حضود ہے ہندوئے عیسائی بدوئے موسائی سبھی روزہ رکھتے ہیں درہ دن دیر کی سماحات کبھا ہے کاریک کی اور آپ پتہ دی ہے کہ روزہ کیسے عبادت ہے جہاردار نادا کیے گئے روزہ کیا ہے ایک ایسے حمل ہے جو ہمیں فرشتے کے سب ملا کر کھڑا کرتا ہے فرشتے نگاتے ہیں نبیتے ہیں ان کے پوری عمر الہی احقام میں تعمیر کچھتے ہیں واقع یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربت کا مہینہ ہے آپ کا جی چاہے کہ آپ ساری سرطان لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے آپ کو روبرالعزیز کھانے لیکن آپ ان کی طرف آپ کھا کر پی رہے گیتے ہیں آپ کو رب چاہتا لیکن آپ اسے لگام دے دیتے ہیں یہ اگر ایک دو دن نہیں بلکہ پورے ایک ماہ کی جانتے ہیں آپ اس سے تصور کر رہے ہیں کہ نقش کے کنٹول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے روزہ ہمیں اسی کہتا ہے کہ وہی کرنا چاہیے جو سبزارے سرکار ملزی ہیں ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے جو مالی کے کائنات چاہتا ہے ہماری حرکت اسی کے حکم کے ہونی چاہیے اگر وہ کہا چھو تو چل پہے کہہ رک جاؤ تو رک جائے اور اگر کہہ کھاؤ تو کھانے پیو اور اگر کہہ نہ کھاؤ نہ پیو اگر ہم اسی کے حکم کے سامنے اپنا سر زکوان رازم ہے ایک ماہ کے اس مسلسل عمر سے اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا سمجھ لے آپ کا روزہ ہو گیا بس انہی چنواتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سہی جنسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین قلب میں حسوس نہیں قلب میں حسوس نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد قاتل میں پاس نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یقیناً اگر آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو پتا ہیو چلے گا آپ کا گھر آپ کا موم آپ کا پیل آپ کے گھر وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پا اگر انسان اپنے گھروں میں جا کر کہ باریوں کے چھٹکی لیا لگا دی جائے اور گھر میں بیٹھ کر شکم شیر ہو لیا جائے تو یقین مانے کسی کو ایک ذرہ پر پتا نہیں چلتا لیکن اگر غور کریں تو آپ کو پتا ہیو چلے گا وہ تمام چیزیں موجود رہنے کے باوجود بھی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر نہ کھا سکھاتا ہے نہ پیتا ہے یقیناً اگر آپ ان چیزوں کا معائنہ اور مظاہرہ کرنا چاہے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کتنی محبت ہے کہ آپ ایک روزہ دار کو دیکھ سکیں آپ ایک روزہ رکھنے والے انسان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی محبت پر اللہ کی محبت پر کتنا طاقتور ہے کہ آج دیکھیں سامنے سارا چیز موجود رہنے کے باوجود بھی ایک انسان کھانے پر ایک ذرہ برابر بھی اپنے روح کو نہیں لے جاتا اور جب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کھانے سے رک جاؤ صبح صادق ہو گئی اور پھر صورت غروب ہو جانے کے بعد اللہ کا حکم سے آزان آزان دی جاتی ہے اور پھر جس طرح سے حکم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لہذا وہ چیزیں وہ باتیں آپ کو تمیم اقبال و حمد سمیرون بتا رہے تھے اب آئیے کہ سنت کے ستاروں کو آکے وہ بساکل چل بدعات کا اندھیرہ ہے اور شرک کی کھائی ہے اس گھنگور بھٹا برعاتوں کے اندھیروں میں میں امام الدین من قمر آل آل آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں آپ آئیں آپ کا عنوان ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بہت ہی بابرکت مجلس ہے یہاں پر مستقل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پیچھے کے طرف میں جتنے لڑکے بیٹھے ہیں وہ ہسی مزاک کر رہے ہیں ایک جو سے پیچا تانی کر رہے ہیں ایک عجیب سا غیر سنجیدہ ماحول بنایا ہوئے ہیں سبھی لوگوں سے گزاریش ہے کہ وہ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہیں جن کو اس محفل میں نہیں رہنا ہے وہ یہاں سے چلے جائیں اور جو ہیں وہ اچھے سے بیٹھے ہیں اور سنجیدگی سے بات سنیں یہ بلکل مستقل مجلی بازار جیسا لگ رہا ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے سنجیدگی سے بیٹھئے ہیں اور سنجیدگی سے بات سنیے بچے بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں رحمت اللہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ جو کی ہے شعبہ ہیس کے بچے تقریر کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ٹھیک ہے شعبہ ہیس کے بچے تقریر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات اس لیے آپ سے اداریش یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھئے چھوٹے بچے جو سینے میں قرآن مجید کو جمع کر چکے ہیں اب اس کا ترجمہ اور مفہوم اپنی زبان سے آپ کو سنا رہے ہیں اس پر آپ کو رشک آنا چاہتے ہیں